سید کے ساتھ نہیں تھے لیکن آخر میں انکھوں بھی کہنا پڑا کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا ہے نہ بھولو اس کو جو کے فرق ہے کہنے میں کرنے میں یہ دنیا چاہے جو کچھ بھی کہے اکبر یہ کہتا ہے خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں آپ نے دیکھا کہ سر سید کی زندگی میں جو غالب سے بیس سال چھوٹے تھے دونوں بھی مغلیہ دربار اور انگریزی سرکار سے غالب کو دربار سے تنخواہ ملتی تھی اور انگریزی سرکار سے پینشن ملتی تھی سر سید کو دربار سے پینشن ملتی تھی اور انگریزی سرکار سے تنخواہ ملتی تھی اصل میں جو تعرف سر سید نے آثار سنادید میں غالب کا کیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سر سید کے دل میں اور سر سید کے کیا غالب کا مقام تھا لکھتے ہیں راقم آسم کو جو اعتخاد ان کی خدوت میں ہے اس کا بیان نہ خدرت تقریر میں ہے اور نہ اہات تحریر میں آسکتا ہے اور چونکہ دلہارہ بدلہ راہ بوشت ان حضرت کو بھی شفقت راقم کے حال پر ہے شاید اپنے بزرگوں کی طرف سے کوئی مرتبہ اس کا مشاہدہ کیا ہو میں اپنے اعتخاد میں میں اپنے اعتخاد میں ان کے ایک حرف کو بہتر ایک کتاب اور ان کے ایک گل کو بہتر ایک گلزار سے جانتا ہوں اور اگر دیکھا جائے تو حق بھی یہی ہے خوشہ ازحال ان لوگوں پر جو آپ کی خدمت بابرکت سے مستفید ہوتے ہیں اور جواہرِ گراما کے آپ کے گرامایا کے آپ سے حاصل کرتے ہیں یہ خیالات ہیں سرسید کے مرزا نوشہ غالب کے بارے میں تو آپ دیکھ رہے ہیں آسارِ سنادیج میں جہاں پر گفتگو کرتے ہیں وہ دہلی کے اکابرین کی اسی لئے شاگردِ غالب حالی حیاتِ جاوید میں لکھتے ہیں کہ سرسید غالب کو چچا کہتے تھے اور غالب بھی اسی طرح سے بزرگانہ شفقت کرتے تھے اور اگر آپ دیکھیں ان دونوں کے تعلقات انیس سو اکتالیس میں جب غالب کا دیوان شایع ہوا ہے پہلی بار تو سرسید کے بھائی کے جو پریس تھا سرسید کے بڑے بھائی سید محمد کا بہت بڑا لیتھوگرافک پریس تھا دہلی میں اور اس سے سید الاخبار بھی نکلتا تھا وہاں سے سرسید سے پہلی دوستی غالب کی ان کے بڑے بھائی سے تھی جن کا متاسفہ نے اٹھارہ سو پینتالیس میں انتقال ہو گیا لیکن سرسید جب کبھی دہلی میں رہے وہ غالب کی خدمت سے مستفید ہوئے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سرسید شاعر بھی تھے سرسید دو تخلص کرتے تھے بعض غزلوں میں انہوں نے اپنا تخلص احمد کیا ہے اور بعض میں اپنا تخلص انہوں نے آہی کیا اور کیا ممکن ہو اگرچہ کہ ہمارے پاس کوئی دستابیز نہیں ہے کہ وہ غالب سے مستفید نہ ہوئے تو غالب کی طرح اور ان کے دو تین شعر ایک چھوٹا ہی سا کتابچہ ہے میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ وقت میں زیادہ تر غالب کے لئے رکھ رہا ہوں ایک چھوٹا سا کتابچہ فقرات سرسید کے نام سے شائع ہوا ہے اس میں وہ تمام اخوال ہیں جو مختلف تقریروں میں اور مختلف آرٹیکلوں میں تہذیب الاخلاق کے جو سرسید نے عالی طور پر دیا ہیں وہ اگر آپ متعلیہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس خدر سرسید نے فائز اٹھایا ہے غالب سے تو یہ باتیں تو غالب کا اور سرسید کا مسئلہ ہے کہ سرسید دہلی میں پیدا ہوتے ہیں اور علیگر میں دفن ہوتے ہیں غالب آگرہ اور پھر متفن ان کا دہلی لیکن دونوں کو علیگر سے تعلق ہے جس کا نام زمانے میں کول تھا جو ایک چھوٹی سی رنجش آئی وہ یہ تھی کہ آپ سرسید کی تصانیف سے تو واقف ہیں آسار سنادید ہو یا خدبات احمدیہ ہو یا الکلام ہو یا تاریخ بجنور ہو یا ازواب بغاوت ہند ہو اس کے بعد جب آسار سنادید کی کافی پبلیسٹی ہوئی تو ان کو آئین اکبری کی تدوین اور ایڈٹ کا موقع دیا گیا بہت سے عظیم لوگوں نے اس کی تخریزیں لکھیں نصر میں سرسید نے خواہش کی غالب سے کہ آپ بھی ایک تخریز لکھ دیجئے یہاں پر جو تخریز آسار سنادید میں بھی غالب کی تخریز ہے لیکن وہ نصری ہے جس میں تعریف ہے سرسید کی لیکن جب آئین اکبری کی تخریز 38 شیر میں بہیت مسنوی جب سرسید نے لکھی جب غالب نے لکھی تو سرسید نے اپنی کتاب میں اس کو شامل نہیں کیا اس وجہ سے شامل نہیں کیا کہ اس تخریز میں غالب نے یہ بتایا تھا کہ یہ بڑا فضول کام ہے صاحبان انگلستان را نگر شیوہ انداز این آران گر ذرا انگریزوں کو دیکھو ذرا ان کے انداز زندگی کو دیکھو تاچے آئین ہا پدید آوردن کیسے کیسے یہ لوگ خانون بنا رہے ہیں آنچے ہرگز کس ندید آوردن وہ چیزیں جس سے ہم بے خبر ہیں اس کو اپنے آئین میں رکھ رہے ہیں تو آئین اکبری کی ہقین خوم آئین داشتا اس زندہ خوم کا حق ہے کہ یہ خانون سازی کریں کس نرائر ملک بازی داشتا اسی وجہ سے تو ان کے ملک اس طریقے سے ترخی کر رہے ہیں دادو دانش را بہم پیوستان ہند را صدگون آئین بستان ہندوستان میں انہوں نے ایک قانونی دنیا خائم کی ہے تو کیا بتا رہے ہیں اس ارتیس شیر کی مسنوی میں سر سید کو یہ لکھ رہے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ خود اس تخریز لکھنے کے پانچ سال خبل غالب نے مہر نیمروس کے نام سے مغلیہ سلطنت کے شہنشاہوں کی تاریخ لکھنا چلو کی تھی اور اس کی جلد اول جو شہنشاہ ہمائیوں پر تمام ہوتی ہے وہاں تک بات چیت کر دی تھی خود تو انہوں نے اس طرح سے مغلیہ سلطنت کی تاریخ لکھی لیکن جب مسئلہ سر سید نے لکھا تو اس پر تنبیح کی یہ چیز سر سید کو بہت کھلی سر سید نے اس ارتیس شیر کی مسنوی کو شامل نہیں کیا بلکہ بخول حالی کچھ ناراض بھی رہے خطو کتابت سر سید اور غالب میں کچھ مدت تک موقوف تھی کیونکہ اس میں شیر یہ تھا کہ مردہ پروردن مبارک کار نیس مردوں کی جو ہے گفتگو اور مردوں کی تعریف اچھی چیز نہیں خود بہگو کانیز جز گفتار نیس تو خود کہہ سکتا ہے سر سید کیا یہ تیرے قابل کام ہے مسئلہ یہ تھا کہ غالب انسان شناس تھے غالب جوہر سر سید کو جان رہے تھے غالب جانتے تھے کہ یہ شخص اتنا شار اتنا عظیم اتنا نابغ روزگار ہے کہ اس کو خود اپنا وقت ضائع کر رہا ہے ان بیکار کاموں میں اس کو چاہیے کہ بہت امدہ کام کرے صاحبو اس کے بعد پھر کبھی سر سید نے ایسی کوئی تصریف نہیں کی سر 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 سید سید شخصیت ایک باروت کے ڈھیر کی طرح تھی باروت کی ڈھیر کو آتش کرنے کے لیے آتش نمرود کی ضرورت نہیں ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئین اکبری کی اس تقریز نے سر سید کی زندگی میں وہ انخلاب لیا گھڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں کام شروع ہو رہا ہے یہاں سے ایٹین فیفٹی نائن میں ایک سال بال غدر سب سے پہلے ایک مدرسہ سر سید مراند آباد میں کھولتے ہیں جس میں فارسی کی تعلیم دی جاتی ہے جس میں انگریزی کی پہلی مرتبہ مسلمانوں کو تعلیم گا تو اٹھارہ سو انساٹ میں مراند آباد میں مدرسہ قائم کیا گیا اس کے دو سال کے بعد پھر انہوں نے جا کر غازی آباد میں مدرسہ قائم کیا اور غازی آباد میں ایک سال کے بعد غازی آباد میں سینٹیفک سوسائٹی کی بنیاد دالی سرسید نے اب جو کام ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام کچھ اور ہی چیز کے تم تک پہنچ رہے ہیں یہ لوگ پانی پر اب ہوا اور موچ کے محتاج نہیں ہیں یہ لوگ دخان سے آگ سے دھویں سے اپنے جہازوں کو دوڑا تو پہلا ترخی پسند شاعر ہے غالب اردو عدب میں اس سے پہلے کسی شاعر نے ان مسائل پیدا ہوئی کہ غالب کو خود کہنا پڑا کہ گوئی مشکل نہ گوئی مشکل لیکن سو سال کے بعد اور آج ابھی آپ نے سنا کہ کتنے سو ایک سو 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 ہی جو ویولنڈ ہے تھنکنگ کی سوچنے کی وہ پوری کونسائٹ ہو رہی ہے وہ پوری مطابق یہ تھا جذب کیا اور موش ہو گئے ہوا یہ زمانہ گزرا اور جب رامپور سے غالب بجنور میں جہاں پر یہ صدر صدور تھے سر سید تھے کہ سر سید یہاں پر ہے لیکن شرم ساری اور دونوں میں غالب میرے ہی شہر میں ہیں لیکن سرائے میں ٹھہرے رات کا وقت تھا کہا غالب سے کہ میرے اس شہر میں ہوتے ہوئے آپ سرائے میں گزر نہیں کر سامان پورا اپنی اپنے ٹانگے میں رکھا اور مرزان کو لائے اپنے گھر مرزان بڑی احتیاس سے اپنی شراب کی بوتل اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے مرزان نے اس کو دور تو استاد غالب کو لے کر گئے اس کوٹری میں اور دکھایا کہ دیکھو وہ ہے تلی آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ شراب کی بوتل ہاتھ میں آجاتی ہے تو وہ جو اسپیٹ آئی تو غالب تو کہتے ہیں شاہر ہمارے درمیان شہنشاہ زرافت مشتبہ حسین صاحب تشریف رکھتے غالب نے تین چائر ہوں زریف ہم میں زرافت کا حامل ہوں دبیر و شریف ہوں آلہ ہوں فکر آلہ رکھتا ہوں تو آپ نے دیکھا ہاتھ میں آئی سرسیت سے مخاطب ہو کے کہا سچ بتاؤ اس امانت میں خیانت کس نے کی ہے کہہ سکتے ہیں تہذب ال اقلاق میں بلکہ خدبات میں سرسیت ایک بڑی عظیم چیز لکھتے ہیں جس کو میں پیش کرنا چاہتا جملے اگر پڑھوں گا کہ دنیا میں جو انخلابات آتے ہیں جیسے فرانس کا انخلاب آیا مصر میں انخلاب آیا مختلف ملکوں میں جو انخلاب آتے ہیں لوگ اس پر بہت غور خوص کرتے ہیں مگر بہت کم لوگ ہیں جو انخلابات ہر شخص کی زندگی کے ذہن میں آتے ہیں فکر میں آتے ہیں زندگی میں آتے ہیں اس پر اگر کسی نے غور کیا ہو یعنی اگر ہم سوتے ہوئے کبھی سوچیں کہ کتنے انخلابات اس ہماری زندگی میں آئے اور اس کو میں نے کس کس طریقے سے حل کیا تو یہ دنیا کے جو انخلابات ہیں وہ ہیچ ہیں بہت عظیم چیز سر سید نے کہی ہے کہ انسان اسی وجہ سے شاید اسی وجہ سے شاید ذہن انسانی کو غالب نے محشر خیال کہا ہے اس سے پہلے کسی فارسی شاعر نے اس سے استعمال نہیں کیا محشر خیال اور اس کی ابھی تک پوری طریقہ سے تعبیر نہیں ہو سکی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چند واقعات اور راستے میں اور جہاں جہاں کہیں کچھ باتیں آتے رہیں گی تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا لیکن سرسید کی زندگی کو ایک ڈگر پر لگانے سرسید کی زندگی میں ایک خاص انخلاف پیدا کرنے سرسید کی فکر کو اس کے بعد سینٹیفک سوسائٹی بنانے کے بعد سینٹیفک سوسائٹی میں تین کام کیے سرسید نے ایک یہ کہ فارسی اور اردو میں تعلیم دوسرے یہ کہ انگریزی زبان کی تعلیم ضروری تیسرے تراجم جو درس اور دروس تھے ان کو شامل کیا اٹھارہ سو پچھتر میں علی گڑھ میں ہائی سکول محمدن ایڈوکیشنل ہائی سکول خائم کیا اس کے بعد دو سال کے بعد محمدن کالج خائم ہوا جب اٹھارہ سو ستر میں اپنے بیٹے کے ساتھ لندن گئے اور وہاں لندن کے اغبار اسپیکٹیٹر وغیرہ کو دیکھا تو فوراں ذہن میں خیال آیا کہ میری کمیونٹی کے لئے میری قوم کے لئے ایک ایسے ہی اغبار کی ضرورت ہے ایک ہی دن میں تصور کرتے ہیں تہذیب الاخلاق کو ذہن میں شامل کر کر اس کا ٹائٹل تک بنوا کر لندن سے واپس آئے اپنے بیٹے کے ساتھ اور اٹھارہ سو ستر میں یونیورسٹی بنتی ہے لیکن اس سے پہلے محمدن ایڈوکیشنل کالیج نے تہذیب الاخلاق نے اور اس زمانے کے خدبات احمدیہ نے جو انخلاب بچا کیا ہے اس کو آپ راجپت رائے کے خطوص سے محسوس کریں گے جو محسوس کر رہا ہے کہ یہ کیا شخص ہے جس کی ذہنیت کا حال یہ دیکھئے ہماری سب سے نیچا جو آدمی ہے وہ عابد ہے جو نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج جاتا ہے زکاة دیتا ہے اس سے جو اوپر ہے اس کو کہتے ہیں زاہد جو معرفت خدای کے بارے میں دیکھتا ہے جب ایک سننہی خدا دیکھتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے اس سے جو بڑا ہے وہ ہے مفتی جب مسائل کو دیکھتا ہے تو فتوے سے اس کو حل کرتا ہے اس سے جو اوچا ہے سالک کے اور سلوک کے اس میں اس کو کہتے ہیں مسلح سرسید کم از کم مسلح تھے اس سے جو اوپر ہوتا ہے وہ ہے قائد اور خیادت کرتے تھے ان لوگوں کی عظمت سلوک کے درجات میں بھی بہت زیادہ ہے تو یہاں پر ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں جو عام طور سے دیکھی جاتی یہ خوشک ذریعوں سے ہم گزر رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہاں پر میری ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے عنوان سے تجاوز نہیں کرتا لیکن غالب جان چکے تھے کہ ذہنیت کیا ہے سرسید کی اسی اعتبار سے کام کر رہے تھے مشہور واقعہ ہے کہ اب الخیر ہزار سال پرانا ہمارا صوفی شاعر اپنی خانخواہ میں بیٹھا ہوا ہے ستون سے پیٹ لگائے ایک شخص آکے کہتا ہے آغا درخوب رخان چھے بھی نہیں ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا پھر چیخ کے کہتا آغا ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا جائے اب الخیر جواب دیتے ہیں وہ پوچھتا ہے چھے بھی نہیں کیا دیکھا جائے اب الخیر کہتے ہیں تا چھے بھی نہیں کس حد تک تک دیکھ سکتا اگر تو بل حوص ہے تو صرف وہ چار انچ کی ناک مطلق کی جھلک تُو دیکھے گا پاکزگی تُو اس کو دیکھے گا زندگی کی یہ تیرے دیکھنے کا ایک انداز ہے ہر ایک شخص پر بوجھ لادہ نہیں جا سکتا غالب کے اتنے شاگر تو کسی کے نہیں تھے غالب نے ایسی مسنوی غالب تو دنیا دار آدمی بھی کسی کے لئے لکھی نہیں میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہی ابو الخیر جب یاد آگئے یہ بھی سنتے جائیے کہ ابو الخیر کی اور بو علی سینہ کی ایک ملاقات ہوئی ہے بو علی سینہ معقولات کے آدمی ہیں بو علی سینہ بخول آج کی زبان کے محسوسات اور سائنس کے آدمی ہیں اور ابو الخیر شوق اور وجد کے آدمی ہیں دو رات دن دونوں کی ملاقات رہتی ہیں جب بو علی سینہ رخصت لے کر بو علی سینہ ابو الخیر سے عمر میں چھوٹے ہیں واپس آتے ہیں باہر تو فوراں خانخواہ کے لوگ ابو الخیر کے پاس آکے کہتے ہیں چھتور فہمی دی کیا حاصل کیا کیسا محسوس کیا تم نے بو علی سینہ کو تو ابو الخیر کہتے ہیں ہر چیز جو وہ سن رہا تھا میں اسے دیکھ رہا تھا یہیں سے مہاورہ نکلا ہے شنیدن کے بود دیدن یعنی معنی یہ ہے کہ وہ زندگی کی فکری اس سطح پر ہے جہاں پر ابھی دیکھ نہیں سکتا وہ صرف سن رہا تھا یعنی اگر اس دیوار کے پیچھے کچھ آہٹ ہے تو میں سمجھوں گا ہاتھی تو نہیں آسکتا میں سمجھوں گا بلی ہو سکتی ہے کتہ ہو سکتا ہے چوہ ہو سکتا ہے لیکن شک ہے گمان لیکن وہ جو دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے یہ چوہ ہے یا بلی ہے تو یہ کہا کہ آنچے اون می شنید من می دی دا وہ جو ہر چیز کو جو سن رہا تھا میں دیکھ رہا تھا دیکھ آپ نہیں یہ ہے منزل منزل فکر یہاں پر دو روشن دماغ کی بات سرسید کا دماغ وہ دماغ تھا جو خوم کی ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ یہ سب خود تحضیب الاخلاق میں لکھتے ہیں کہ یہ سب ٹانگے والے اور رکشے والے اور فلاں فلاں بن جائیں گے اگر ان کو اس وقت تعلیم نہ دی جائے وہ پرسیپشن تھا سو سال پہلے کی سو سال بعد کی جو چیز آنے والی ہے اس خوم کے لیے وہ چل رہے تھے تو یہ دو جدیز ذہن یہ کمال تھا غالب جیسا جینئس صدیوں میں نہیں آسکتا افسوس کی بات ہے کہ ہم غالب کی فارسی اشار سے واقف اتنے نہیں ہیں اس حقیر نے آج سے پانچ سال پہلے غالب انسٹیٹیوٹ کے کہنے پر دو جلدوں میں غالب کے گیارہ سو گیارہ ہزار تین سو سنتیس اشار کا ایک دو سو صفحے کے ساتھ مقدمے کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر کی ہے تو آپ دیکھئے غالب کی فارسی شائع مظلوم ترین شورہ ہمارے پاس اس برہ سغیر میں ہیں وہ امیر خسرو ہوں کہ عبدالخادر بے دل ہوں کہ غالب دہلوی ہوں ان کے کلام کو اگر پڑھا جائے ہم تو صرف اردو کے کلام سے زندگی کو اپنی سمار رہے ہیں لیکن غالب نے جو چیزیں ہم تک دی ہیں اور غالب سے جو لوگوں نے استفادہ کیا ہے دیکھئے عرفی شیرازی نے حافظ کی مدھا کرتے ہوئے کہا تھا کہ حافظ کعبہ سخن اس حافظ سخن کا کعبہ ہے اور ہر شاعر کے لیے اس کا تواف لازم ہے میں کہہ رہا ہوں کہ غالب ایسا کعبہ سخن ہے کہ جس کا تواف نہ صرف شورہ بلکہ برے صغیر کے عوام کو بھی کرنا چاہیے اس وجہ سے کہ صرف یہاں پر گلو بلبل کی بات چیت نہیں ہے بلکہ یہاں پر تمام طریقے سے سماج اپنے زمانے اور اپنے انسان اگر کسی دوسرے کو فرعب دے تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خود اپنے آپ کو فرعب دے سکے تو غالب کی آواز ایک ترقی پسند ذہن کی پیداوار ہے اس لیے بجا ہے کہ غالب کی صدا بازگش ہمارے یہ ترقی پسند شورہ میں ابھی اس اتنا امدہ بڑی یونیورسٹی نے سردار جعفری پر ابھی ہم نے کنکلوٹ کیا ہے سمینار تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب کے اشعار کی بازدش وہ فیض ہوں کہ سردار ہوں یہ غالب کے اشعار کی ڈکشن کی توسی ہیں غالب کہتے ہیں لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکا ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے فیض کہتا ہے مطا لوہ قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں کہہ رہے ہیں دام ہر موج میں ہلق ستکا میں نہنگ دیکھیں کیا گزرے ہے خطرے پہ گوھر ہونے تک سردار جعفری کہتے ہیں عبر نیسان کی نہ برکت ہے نہ فیضان بہار خطر گم ہو گئے تعمیر گوھر سے پہلے وہی مطلب غالب کہتے ہیں جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی مشکل کے تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی سردار جعفری کہتے ہیں لبسی دیئے ہیں تانہ شکایت کرے کوئی لیکن ہر ایک زخم کے موں میں زبان آج آپ دیکھ رہے ہیں صدا باز گش چراخ سے چراخ جلانا حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر باتیں دوہرائی نہ جاتی تو کبھی کہ ختم ہو جاتی ہم باتوں کو دوہراتے تریخ ریخ سے پیش کرتے یہ عظمت ہے